السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں آپ سے گندم سرسوں اور مکعی کے تاعترین ریٹ شیئر کیے جائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے شیئر کیا جائے گا پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں آج گندم مکعی اور سرسوں کے کیا ریٹ رہے جاننے کی کوشش کریں گے گندم کے ریٹ میں گزشتہ دو دن سے دوبارہ سے تیزی دیکھنے میں آئیے اور آج بھی مزید ریٹ میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ جو فلور مل مالکان ہیں انہوں نے آٹا سستہ کرنے سے حکومت کی جانب سے جو ان کو ڈیمان کی گئی تھی مل جو فلور مالکان ہیں انہوں نے معذرت کر لیے کہ ہم آٹا جو ہے وہ سستہ نہیں کر سکتے تو جس کی وجہ سے گندم کے ریٹ میں پھر سے تیزی آ چکی ہے سرسوں کے ریٹ میں تقریباً سو پچاس روپے اضافہ اور مکعی کے ریٹ میں بھی سو پچاس روپے اضافہ روزانہ کی بنیاد پر اب دیکھا جا رہا ہے ایک چیز یہاں پر اور آپ دوستوں میں شیئر کرتا چلوں یہ جنوری کا ہی ماہ ہے اور فروری کے سمجھوں کے سینٹر تک پندہ تاریخ تک گندم کے ریٹ میں اضافہ ہی رہے گا جو امکانات نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اب کچھ علاقوں میں اس مینے کے آخر میں گندم کی کٹائی شروع ہو جائے گی اور فروری کے آخر میں جب مرکر میں نیا مال آنا شروع ہوگا تو پھر آپ دوستوں کو ہو سکتا ہے کہ گندم کے ریٹ میں کمی نظر آئے فیلال اس ماہ کوئی کمی نظر نہیں آ رہی چلتے ہیں دوستوں جاننے ہی کوشش کرتے ہیں سندھ اور پنجاب کی پچاس سے زیادہ گلہ منیوں کے ریٹ آپ دوستوں میں شیئر اس ویڈیو میں کیے جائیں گے چلتے ہیں دوستوں ریٹ کی جانب اس سے پہلے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری بھی اصلہ اوزائی ہوتی رہے اور بیل آئیکن کا بڈن پریس کر دیجئے گا چلتے ہیں دوستوں جاننے ہی کوشش کرتے ہیں آج کے طاعت ایم لیٹ 18 جنوری 2023 سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے آج پنجاب میں سرسوں کے طاعت ایم کیا ریٹ رہے جاننے کی کوشش کریں گے چلتے ہیں دوستوں ریٹ کی جانب سرسوں کے طاعت ایم ریٹ فوٹہ باز میں 8500 سے لے کر 8620 روپے جبکہ حاصل پور میں 8200 سے لے کر 8610 روپے چشتیاں میں سرسوں 8500 سے لے کر 8730 روپے جبکہ رحیم بیار خان میں 7960 سے لے کر 8185 روپے اگر بات کریں چچا وطنی کی تو 8000 روپے آگے چلیں گے دوستوں مزید بات کریں گے چوک منڈا کے حوالے سے چوک منڈا میں سرسوں 6500 سے لے کر 7550 روپے جبکہ عارف والا میں 7500 سے لے کر 8100 روپے رہی اگر بات کریں دوستوں حارون آباد کی تو حارون آباد میں سرسوں 8270 سے لے کر 8720 روپے رہی آگے چلیں گے دوستوں مکہی کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے بعد سندھ اور پنجاب میں گندم کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے جاننا ہی کوشش کرتے ہیں مکعی کے اطاعت ریٹ آج مختلف گلہ مڈیوں میں آپ دوستوں نے شیئر کیے جا رہے ہیں مکعی ویاری میں تئیس سو سے لے کر چھبی سو اسی روپے روبا ٹیکسنگ میں بائیس سو سے لے کر چھبی سو پینسٹھ روپے جبکہ پاک پتن میں مکعی اکیس سو سے لے کر ستائیس سو ستہ روپے اور اگر بات کریں سائی وال کی تو سائی وال میں مکعی دو ہزار سے لے کر انتیس سو پچاس روپے اور بورے والا میں مکعی بائیس سو سے لے کر پچیس سو اسی روپے رہی آگے چریں گے دوستو بات کریں گے چچہ وطنی کے حوالے سے تو چچہ وطنی میں مکعی چوبی سو سے لے کر ستائیس سو اسی روپے جبکہ لاہور میں چوبی سو سے لے کر اٹھائیس سو روپے اور چشتیاں میں مکعی دو ہزار سے لے کر ستائیس سو ساٹھ روپے فیمن رہی اگر دوستو بات کریں اکارا کی تو اکارا میں مکعی بائیس سو سے لے کر انتیس سو روپے فیمن جبکہ کسور میں مکعی چوبیس سو سے لے کر اٹھائیس سو روپے فیمن رہی اور عارف والا میں مکعی دو ہزار سے لے کر ستائیس سو اسی روپے فیمن جبکہ حاصل پر میں دو ہزار سے لے کر چھبیس سو نوے روپے فیمن آج ریٹ میں کچھ بکٹری دیکھنے میں آئی چلتے ہیں آگے چلیں گے دوستو بات کریں گے جلال پور پیر والا کی تو جلال پور پیر والا میں مکعی چوبی سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن اور پتوں کی میں بائیس سو سے لے کر اٹھائیس سو روپے فیمن رہی جبکہ میاں چننو میں مکعی تائیس سو سے لے کر اٹھائی سو پچاسو روپے فیمن اور خانے وال میں دو ہزار سے لے کر چھبی سو روپے فیمن رہی اگر بات کریں رحیم یار خان کی تو رحیم یار خان میں مکعی اکیس سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن اور منچناباد میں اکیس سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن رہی آگے چلیں گے دوستو بات کریں گے سندھ اور پنجاب آج مختلف شہروں کی گلہ مڈیوں میں گندم کے ریٹ کیا رہے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں گندم کے ریٹ میں کافی زیادہ اضافہ دکھنے میں ہے گزستہ دو روز میں سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب میں آج گندم کی کیا ریٹ رہے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں پاک پتن میں بیالیس سو سے لے کر چوالیس سو روپے راجنپور میں بیالیس سو سے لے کر چوالیس سو روپے باہون لگر میں تریالیس سو پچاس سے لے کر چوالیس سو پچاس روپے جبکہ بورے والا میں تریالیس سو سے لے کر چوالیس سو پچاس روپے اور تونسہ میں چوالی سو سے لے کر پینتالی سو روپے فیمن رہی اگر بات کریں چچا وطنی کی تو بیالی سو پچاس سے چوالی سو روپے چشتیاں میں بیالی سو سے لے کر چوالی سو روپے اور احمد پرسیال میں بیالی سو سے لے کر چوالی سو روپے اگر بات کریں ڈھونگا بھونگا کی تو تریالی سو سے لے کر چوالی سو پچاس روپے اور فقیر والی میں تریالی سو سے لے کر چوالی سو پچاس روپے اگر بات کریں عارف والا کی تو چوالیس سو سے لے کر پینتالیس سو روپے اور حروناباد میں گندوم چوالیس سو سے لے کر چوالیس سو پچاس روپے فیمن جبکہ حاصل پور میں گندوم بیالیس سو سے لے کر بیالیس سو پچاس روپے فیمن اور خانپور میں گندوم تریالیس سو سے لے کر چوالیس سو پچاس روپے فیمن جبکہ رحیم یار خان میں پینتالیس سو سے لے کر پینتالیس سو پچاس روپے فیمن رہی اگر بات کریں باولپور کی تو باولپور میں گندوم بیالی سو سے لے کر چوالی سو پچاس روپے جیلم میں بیالی سو سے لے کر چوالی سو روپے ساتھ کاباد میں تریالی سو سے لے کر پینتالی سو روپے اور اگر بات کریں سائی وال کی تو بیالی سو سے لے کر چوالی سو پچاس روپے اور ٹوبا ٹیکسنگ میں گندوم اکتالی سو سے لے کر پینتالی سو پچاس روپے فی من رہی جبکہ جڑھا والا میں 43 سو سے لے کر 43 سو پچاس روپے اور قصور میں 42 سو سے لے کر 44 سو روپے اسی طرح چوک منڈا میں گندم 43 سو سے لے کر 43 سو پچاس روپے اور کھوڑ پکا میں 42 سو سے لے کر 44 سو روپے اگر بات کریں فتح پر کی تو 41 سو سے لے کر 43 سو روپے جبکہ منچنہ آباد میں 42 سو سے لے کر 44 سو روپے اور جزمان میں 4000 سے لے کر 43 سو روپے فی من رہی جبکہ سمندری میں گندوم چار ہزار سے لے کر تریالیس سو روپے اور فیصلہ آباد میں بیالیس سو سے لے کر چھالیس سو روپے جبکہ فوٹہ آباس میں اکتالیس سو سے لے کر چوالیس سو روپے فیمن رہی دی جی خان میں گندوم اکتالیس سو سے لے کر تریالیس سو پچاس روپے فیمن علی پور میں چار ہزار سے لے کر بیالیس سو پچاس روپے فیمن جبکہ شیخو پورا میں چار ہزار سے لے کر پینتالیس سو پچاس روپے فیمن اور مانسیرہ میں چوالی سو سے لے کر اٹھالی سو روپے فیمن اور کمالیہ میں چار ہزار سے لے کر تریالی سو روپے فیمن رہی آگے چلیں گے دوستو بات کریں گے سندھ کے آج مختلف شروع میں گندوم کے کیا ریٹ دکھنے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اٹھارہ جنوری دوہزار تیس چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا چلتے ہیں دوستو ریٹ کی جانب کراچی میں گندوم دس ہزار پانسو سے لے کر دس ہزار آٹھ سو روپے سو کیجی ریٹ ہیدراباد گندوم دس ہزار پانسو سے لے کر دس ہزار چھ سو روپے سو کیجی کا ریٹ آپ دوستو نے شیئر کیا گیا ہے اگر بات کریں بدین کی تو پینتی سو بیتر سے لے کر انتالی سو روپے فیمن اور باندی میں تینتی سو بچاس سے لے کر انتالی سو تیس روپے فیمن جبکہ ڈھرکی میں گھندم تین تی سو پچاس سے لے کر انتالی سو نوی روپے فیمن ڈور میں تین تی سو پچاس سے لے کر انتالی سو چالیس روپے فیمن ڈگری میں تین تی سو پچاس سے لے کر انتالی سو تیس روپے فیمن جبکہ گھوٹکی میں تین تی سو پچاس سے لے کر انتالی سو اسی روپے فیمن اگر بات کریں جھنڈوں کی تو تین تی سو بیس سے لے کر انتالی سو پینسٹھ روپے فیمن اور خانپور میں گندم تینتی سو تیس سے لے کر انتالی سو دس روپے فیمن جبکہ ایک انری میں تینتی سو چالی سے لے کر انتالی سو چالی سو چالی سو روپے فیمن اور اگر بات کریں میرپور خاص کی تو میرپور خاص میں گندم تینتی سو پچاس سے لے کر انتالی سو چالی سو روپے فیمن مورو میں چھتی سو پچاس سے لے کر انتالی سو پچاس روپے فیمن نشرف روز میں چونتی سو دس سے لے کر انتالی سو چالی سو روپے فیمن جبکہ نواب شاہ میں چونتی سو پینتی سے لے کر انتالی سو پچاس روپے فیمن اور پنو آقل میں گندوم تین تی سو دس سے لے کر انتالی سو چالیس روپے فیمن رانی پور میں تین تی سو ہسی سے لے کر انتالی سو پچاس روپے فیمن اگر بات کریں دوستو سماروں کی تو سماروں میں تین تی سو پچاس سے لے کر اٹھ سو چالیس روپے فیمن اور سانگڑ میں گندوم سنتی سو پچاس سے لے کر چار ہزار پینتی سو روپے فیمن جبکہ سیزاد پور میں سینتی سو چالی سے لے کر اتالیس روپے فی من شاہ پور چاکر میں چار ادار پنتالی سے لے کر تیریس سو پچپن روپے فی من رہی اگر بات کریں سکھر کی تو تینتی سو پچاس سے لے کر اتالیس سو پچیس روپے فی من اور ٹنڈو آدم خان میں چونتی سو پندرہ سے لے کر اتالیس سو پچیس پہ فی من جبکہ ٹنڈو باغوں میں چونتی سو پندرہ سے لے کر انتالی سو چالیس روپے فی من رہی